ہمیں سب کو پتا ہے میں بھی لیگز جب کھیلنے جاتا ہوں تو بہت زیادہ پریس کرتے ہیں دوسری ٹیم کے جو پلیئرز ہیں یا جو دوسری ٹیم ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ جیسے بابر آزم ہے ویسے جو ہمارے دوسرے بھی پلیئرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جب کنسسٹنٹ بیسس پہ چانسز ملیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ویسا ہی کریں گے جو بابر آزم کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں اور حفیظ ضرور ایکسپیرینسٹ پلیئرز ہیں ٹھیک ہے پرفارمنس جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ضرور ہے دونوں کی بٹ ایڈ سیم ٹائم ڈریسنگ روم کا محول اور جو ہمارا ینگ کیپٹن ہے اس کو کیسے گروم کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دماغ میں اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ سارے جو ہم جس جس چیز کے تھرور گزرے میں وہ شیئر کریں اور ہیلپ کریں جتنے ینگ سٹرز ہیں اور جیسے ہمارا ینگ کیپٹن ہے اسلام علیکم ایسی سی کے چیف ایگزیکٹیف پاکستان آ رہے گی ہیں اگر آپ اس پر کافی دیدہ خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولے گا کیوں آ رہے گی ہیں کس بجہ سے آ رہے گی ہیں اور ایسی سی کیا کرنے جارہا پاکستان کے ساتھ بہت بڑی خوشکبری سامنے آ رہے گی ہیں اسی خوشکبری کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کانلی چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ گھنٹے کے علامت کو بھی ضرور کلی کیجئے گا کومنٹس میں آپ لوگ اپنی رابیز ضرور دے سکتے ہیں کیا ورلڈ کپ کیا اس شکہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا پھر ہونا چاہیے یا پھر نہیں آپ لوگ میرے کو کومنٹس سیکشن میں بتا سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے چیف ایگزیکٹیو مانوس ہوا نے کل مطلب بودھ کے دن پاکستان پہنچ رکھی گیا ایسی سی کے چیف ایگزیکٹیو پہلے اسلام آباد اور اس سے اگلے روز لاہور میں میٹنگز کریں گے انہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سریز کی انتظامات پر بریفنگ دینے کے ساتھ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہاری کے لیے کیے جانے والے اقدمات سے بھی اگاہ کیا جائے گا آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو افیسر ملہ دیش کرکٹ بورڈ کے حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان آ رکھی گیا یہاں پر یاد دیا نہیں کرتے چلیں کہ پاکستان میں فیچر ٹوئر پرگرام کو مدنظر رکھتے ہی کچھ فیصلے کیا جائیں گے اور انہیں فیصلوں کی روشنی میں آگے وولڈ کپ وغیرہ کو ترتیب دیا جائے گا آئی سی سی کے ٹورنمنٹس کو ترتیب دیا جائے گا مطلب جی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی جہاں پر واپسی ہو رکھی گیا وہیں پر بڑے بڑے ٹورنمنٹس بھی ان اقاد پذیر ہوں گے یہ بہت بڑی خوشکبریاں پاکستان کے چاہنے باروں کے لیے اور پاکستانی فینس کے لیے کہ آپ پاکستان میں وولڈ کپ بھی ہوگا آپ پاکستان میں ایشے کپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کافی دیدہ خبریں سامنے آ رکھی گیا ہیں کہ ایشے کا بنگلہ دیش میں ہوگا پاکستان میں نہیں ہوگا تو اس حوالے سے بھی کچھ بہت بڑی زبردست قسم کی پیش رب سامنے آ سکتی ہے باقی جوڑے رہے ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رابی آپ لوگوں نے ضرور دیتا ہے میں چھوٹی سی بس ویڈیو بنا رہوں میں نے کہا چلو آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ ہم سب کا حمیہ ناصر ہے